فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں میں نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کومنٹ سیکشن میں بہت زیادہ مطبعہ الگ الگ چیزیں الگ الگ کومنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر میں گھرے لو کوئی ٹوٹکا آسانی والا ٹوٹکا بتاتا ہوں تو لوگوں کی طرف سے یہ کومنٹ آرہے ہوتے ہیں کہ کوئی جڑی بوٹیوں والا نسخہ بتائیے کوئی جڑی بوٹیوں والا بتاتا ہوں تو کومنٹ آرہے ہوتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹیوں کون تلاش کرے گا تو آپ کوئی گھرے لو آسان نسخہ بتا دیجئے دیکھیں مجھے کومنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ میرے ورک پہ کوئی فرق پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں ویسٹی کرتا رہتا ہوں کوئی بھی مطلب اگر نیگیٹیوٹی کوئی کچھ کرتا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہاں پوزیٹیوٹی میں مجھے حوصلہ ملتا ہے بس اتنی سے بات ہوتی ہے باقی دیکھیں میں ورک اپنے حساب سے کرتا ہوں کہ جو آپ کو مل جائے آسانی سے اور کوئی بھی نسخہ اگر ایک دو دن استعمال کرنے کے بعد آپ بلکل بھی ڈیسیزن مت لیجئے فیصلے پر مت آئیے کہ اس نے آپ کے پر کام کیا یا نہیں کیا بہت سوز سمجھ کر آپ سوشل نیٹورک پر کمنٹ کر رہے ہیں بہت سوز سمجھ کر کیا کہ یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا دوسرے لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہم محنت آپ کی کی نہیں کر رہے ہیں بغیر کسی کوسٹ کے اب میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ آپ کی سیکس ٹائمنگ آپ کے ریکٹائل ڈسفنگشن ٹائمنگ اور آپ کے پٹھوں کی کمزوری اور آپ کے اندر سے اچھا نہ کرنا یا پھر ایک بار کے بعد دوبارہ من نہ کرنا ان ساری چیزوں کے لیے زبردست طریقے سے ورک کرے گا اور صرف دو چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز ہے اسگند ناغوری کی جڑکا چھلکا اسگند ناغوری جو ہے اس کی جڑ آپ کو اشروگندے کی جڑ مل جائے گی پنساری کیاں بہت آرام سے اس کا چھلکا آپ نے چھٹا لینا ہے تو چھلکا آپ پچاس گرام چھٹا لیجئے دوسری جو چیز ہے وہ سالب مشری ہے یہ بہت زیادہ استعمال کی جانے والی چیز ہے اور بہت تھوڑی سی مہنگی ضرور ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ لے آئیے اور لے آنے کے بعد ان کا باریک پاوڈر بنا لیجئے جب باریک پاوڈر ان کا بنا لیں تو یہ ایک بہترین والی دواء آپ کی مردانہ کمزوری کو جڑ سے مٹانے کے لیے تیار ہو گئی ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے دواء استعمال کرنی ہے یاد رکھیے جب تک آپ ڈائیجیشن سسٹم پر دھیان نہیں دیں گے ڈائیٹ میں اُلٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہیں گے تو نہ کہ دوائی کا فائدہ ہوگا صرف یہ نہیں کہ دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جو بچی بچائی آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے وہ چیز بھی بچی بچائی طاقت کو بھی اُلٹی سیدھی چیزیں جیسے جنگ فوڈ فاس فوڈ وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ والی ڈائیٹ اس بچی بچائی طاقت کو بھی ختم کر دیتی ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچی اچھا کھائیے ہیلڈی رہیے سیکشوال ہیلڈی رہیے فیزیکل بھی ہیلڈی رہیے مجھے امید ایکن اس کا آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے کریں گے بھی چلیئے آج کے لیے اتنی اللہ حافظ